کمرشی دی let's start one two three four five six seven eight nine ten good دوسری طرف one رکھئے جو بات بتائیے آپ کو کہ سنگل سوچ اب وہ سوچ آپ کے کندوں میں آ جائے کندے ویسے امپروو نہیں کرنے والے کندوں کے اوپر بہت پریشر ہے کندے فریزد ہیں فروزن شولڈرز کندے ٹائٹ ہیں تو توجہ پوری کندوں پہ لے کر آئے کہ مجھے کندوں کو بدلنا ہے let's start one two آنکھیں بند کر لیجئے three good four رکھ جائیے تھنڈی تھنڈی لہریں دوڑنا شروع ہوتی ہیں اگر آپ exercise کو ٹھیک کرتے ہیں mind اور body ایک ساتھ جب شامل ہوتا ہے تو body کے اندر ایک transformation آتی ہے جیسے برف پگلتی ہے جیسے کوئی hard چیز نرم ہوتی ہے ایسے آپ کو feeling آئیں گی move پیچھے سے آگے کی طرف شولڈرز one two three four five دونوں ہاتھیوں face up good بڑی خوبصورتی چاہیے لائف کے اندر بڑی توجہ چاہیے لائف کو improve کرنے کے لیے let's start یہ دیکھیں one two three four five دوسری طرف one two three four five رکھئے no breathe in breathe اور دیکھئے elbows یہاں پر نہیں شولڈر لیول پہ لے کر آئیے face تھوڑا آپ ہر exercise میں خوبصورتی لے کر آئیں exercise کا improve کرنا آپ کی لائف کا improve کرنا ہے اب آگے کی طرف one by one یہ دیکھیں one two three three four five six seven eight nine ten پیچھے کی طرف two three four five five six seven eight nine and ten good دونوں ہاتھ جہاں لے سانس کے ساتھ ہاتھ اوپر جائیں گے سانس لیتے ہوئے ہاتھ اوپر مٹھیا بند کریں بھی جب اوپر جائیں گے پلیز مجھے دیکھئے تو مٹھیا کھلیں نیچے آئیں گے مٹھیا بند let's start one two three four five six seven eight nine and ten اوکی رکھئے دونوں ہاتھ سامنے بریز ان کے ساتھ بازو پیچھے کی طرف جائیں گے فیس اوپر چیسٹ پھیلے گی برید ان دیکھئے جی فیس آپ اور برید ہولڈ کریں سانس برید آ اور اوٹ پہ دیکھئے دونوں بازو آگے چین کو چیس کے ساتھ لگائیے پیچھے سے بیپ تھوڑی سی گول ہو جائے گی پرائی کریں اپنی چین سینے کے ساتھ تچ ہو جائے نو آگین برید ان شکم اپ پہ دو ہوتے دو glide برید ان sens پھلکل چھوڑنگے نہیں جب ساس لیا تو پاسکہ پوری طرح ہولڈ کریں گے uns again برید ان سن اس ساتھ اوپر ہولڈ بازو پیچھے کی طرف سٹریچ کریں گوڑ دونوں بازو پھر پھلائیں گے گوڑ جی پہلے بھی سانس لیجیے برید این برید این یہ دونوں بازو کی روٹیشن ہے یہ ونڈرفل ایکسرسائز جو آپ کے اندر فوری طور پر انرجی کو بھر دے گی لیٹس راڑ جی وان ٹھو ٹھری فور فائیو سیکس ہمت سیون رکے جائیں گے جی پھر بازو ایک بار پھلائیں گے جی ہاں ماشاءاللہ پھر بازو پھلائیں گے اچھا چہرے پہ سمائل رکھتے ہوئے ٹھیک ہے جی اب تھوڑی سی سمائل لے آئیں اپنے فیس کی اوپر اچھا واپس آئیں اس ایکسرسائز کی آپ کو بتا دوں کیا فائد کیا ہے اس ایکسرسائز کے اور اسے آپ نے اپنے فرینڈز اپنے فیملی کے جو بزرگ ہیں ان تک اس ایکسرسائز کو شیئر کرنا ہے یہ وہ ایکسرسائز ہے جو ورڈی کو چکر آنا بارڈی کے اندر ویکنیس الزائمر بھولنے کی جو بیماری ہے اس کے علاوہ پارکنسن بارڈی کانپتی اس کے لیے یہ ایک ایکسرسائز بہت فائدہ کرے گی تقریباً یہ ساری بیماریاں ایک ساتھ آتی ہیں بھولنے کی بیماری بھی الزائمر بھی اس کے بعد ورڈی کو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اٹھتا ہے تو چکر آ جاتے ہیں سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتا یہ ایکسرسائز بہت فائدہ دے گی دونوں آج جان لیکن یہ کرنے سے ہوگا بریدنگ کے ساتھ there is no exercise without breathing بریدنگ کے ساتھ rotation let's start یہ دیکھیں one two three سانس کے ساتھ four یہ دیکھئے five six six seven گارسانس eight nine ten دوسی طرف one two three four five six seven eight nine ten اکھیں رک جائیں گے آنکھیں بند کی تھی میرے شولڈرز کے اندر گردن کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اسے جانی ہے just feel your body کیا change ہے ذرا easy ہو کے بیٹھ جائیں دونوں ہاتھ یہاں لے آئیے بلکل اپنے آپ کو بھی ٹائٹ نہ رکھیں easy اور easy کریں اپنا جبرہ یہ جبرہ ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھیں ہلکی سی کھلی اب اپنے ہیڈ کو ہلکا ہلکا موو کریں یہ دیکھئے اور تھوڑی سی آواز کے ساتھ اب رکھئے اچھا یہ پلیز آنکھ کھولیے سر کو کیوں موو کریا unconsciously unknowingly لا شوری طور پر آپ اپنے سر کو ایسے گرپ کیے ہوئے ہیں mind سے ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں سر ایسے لگتا ہے سر جکڑا ہوا ہے پتہ نہیں کسی نے جادو کیا ہے کسی نے کوئی جادو نہیں کیا ہوا ہم ہی اپنے آپ پر جادو کرنے والے ہیں ہم ہی اپنے آپ کو ٹائٹ کرنے والے ہیں تو سر جکڑا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ میڈیسن کھاتے ہیں جبرہ پھر ڈھیلا چھوڑیں دے دیکھیں یہاں پہ آپ کو اپنے ہیڈ کو بلکل فری کرنا ہے فری فرام سٹریسز فری فرام ڈیجیزز تو یہ کیسے ممکن ہے ون یو ویل مووو یور ہیڈ پراپرلی پراپرلی ایکسرسائز اس کو دیں گے اوکے پہلے آپ گردن کو تھوڑا مووو کرنے یہ دیکھیں بری فرام ڈیجیز میں ڈیجیز الگ ویل موووو ویلگ اپنا نے چچے zumindest کوalım گرد د machst ciert سے آنکھیں کھلی جبڑا بلکل جیسے یہ جبڑا کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے ڈھیلا چھوڑو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کے موں سے وہ رالیں گرتی ہیں پانی گرتا اور ہم نیچے ان کے وہ کپڑا سا بانتے ہیں بیب جس کو کہتے ہیں چھوٹے بچے کو زندگی جینے کا بڑا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے جبڑے کو ٹائٹ نہیں رکھتا وہ سٹریس فری ہوتا ہے تو ابھی اپنا نیچے والا جبڑا ڈھیلا چھوڑیں آنکھیں ڈھیلی چھوڑیں تھوڑا سا چھوٹا بچہ بنے یہ آنکھیں ڈھیلی ہیں میری and no slowly move your head یہ دکھئے تھوڑی آواز کے ساتھ ہورواز کے ساتھ بہت ساتھ اب جب پورا جسم شیخ کریں گے حلکہ حلکہ یہ دیکھیں گے پورا جسم شیخ کریں شیخ یہ بڑی یہ اور اور کم آن شیک ہلائیں ہلائیں اور او گوڈ باس 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 نوگین ڈی بری دے بری دو آئیے جی اب ہم ٹیبنگ کریں گے انتہائی پیاری ایکسیسائز اچھا ابھی آپ سب لوگنا ایک منڈ ڈانک بند کریں اور اپنے آپ کو فیل کریں کہ میری حالت ابھی کیا ہے میرا سر کیسا ہے میرے کندے کیسے ہیں میری بیک، اپر بیک، لوئر بیک بارڈی کو پورا ایک سنس کر لیں جان لیں اوکے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کیا چینج آئی یہ دیکھیں گے ہیڈ سے کام سٹارٹ کریں گے ہلکا ہلکا سر پہ تھپ تھپ آئیں تھپ تھپ آئیے اور اور یوں ہی سر کا پچھلا حصہ گردن بھی ساتھ گردن کی بیک سائیڈ تھوڑی تھوڑی یعنی تھوڑا زور لگا لیں پھر سر کے اوپر آئیں اوپر آئیے اور یہ دیکھیں یہ کنپٹیاں بھی اسی کے اندر آگئی ہیں ماتھا فیس سارا فیس دونوں کانوں پہ کان اچھی طرح کان کانوں پہ کانوں کے اندر سیٹیوں کی آواز آئے اور کانوں پہ اچھی طرح ٹیبنگ کریں کم آن ییس اور گردن کی سائیڈیں دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھئے اس میں گردن کا اگلا حصہ بھی کور ہو جائے گا سائیڈ بھی پچھلا حصہ بھی دونوں ہاتھوں سے جب آپ گردن کو یہ اوہ گوڈ گوڈ اب یہی سے رائٹ ہاتھ سے اپنا لیفٹ شولڈر یہ دیکھیں آگے سے پیچھے سے اچھی طرح تھپ تھپائیے بغل رائٹ ہاتھ سے لیفٹ بغل رائٹ ہاتھ سے لیفٹ بازو اوپر سے یہ دیکھیں نیچے سے البو یہ دیکھیں کلائی تک جائیں کلائی تک جائیں پیچھے سے اوکے اور یہ دیکھیں جی اپنا رائٹ ہاتھ سے لیفٹ ہاتھ اوپر سے رائٹ ہاتھ سے لیفٹ ہاتھ کو اندر سے دونوں ہاتھوں سے کلیپنگ کمر شیدی اچھی طرح کلیپنگ کریں 1 2 3 4 5 6 لیفٹ ہاتھ سے رائٹ کندہ اوپر سے جی اچھی طرح اور پیچھے سے لیفٹ ہاتھ سے رائٹ بگل اندر سے پھر بازو رائٹ بازو کو اندر سے باہر سے تھوڑا زور لگائیے پھر لیفٹ ہاتھ سے رائٹ بازو سارا اندر سے باہر سے رائٹ کلائی رائٹ ہاتھ کو باہر سے تھپ تھپائیے بھرپور پھر لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ کو اندر سے اور پھر دونوں ہاتھوں سے کلیپنگ زور کم آن 1 2 3 4 5 چیسٹ دیکھیں چیسٹ پہ آ جائیں اچھی طرح پیٹ پہ جائیں سائیڈز یہ دیکھئے بگل کی سائیڈ لاو ہینڈلز پیٹ پیچھے سے تھوڑا سا اٹھئے پہلے بیک پہ جائیے لوئر بیک پہ لوئر بیک کو اچھی طرح پھر پیچھے سے اٹھ کے ہپس اب اپنے پونک کھولیں یہ دیکھئے پونک کھولیں یہ تھائیز کو اندر سے تھائیز کو باہر سے کوئی حصہ بچے نہ گھٹنے اوپر سے گھٹنے نیچے سے نو پنڈلیاں پنڈلیوں کو اچھی طرح اندر سے نیچے سے پونک کو اوپر سے تلووں کو نیچے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں پونک کو گھٹکنوں کے پاس سے پکڑیں اور دونوں پونک رگڑیے اور نہ کچھ بخش کے ساتھ کے ساتھ ہمارے پھر جاؤ ہمارے پھر جاؤ ہمارے پھر جاؤ آنگ بار کر بیش اور نے لیا پھر جاؤ اور دور پھر جاؤ آئیے جی ابھی بٹر فلائی پہ آئیں گے ضروری ایکسرسائز ہے جسے آپ سب کو کرنا ہی چاہیے یہ ضروری ایکسرسائز ہے بہت ضروری ایکسرسائز بہت ہی ضروری ایکسرسائز ہے اس کی وجہ ہماری باڈی کا سیونٹی پرسنٹ حصہ پانی پر مشتمل ہے ہمارا جو بھی وارٹر لیٹڈ سسٹم ہے وہ سارا ناف کے نچلے حصوں پہ ہے لوئر ایبڈامن کیڈنیز ہیں پینکریاز ہیں اس کے علاوہ بلیڈر ہے گال بلیڈر ہے ری پروڈیکٹف سسٹم ہے یورین کا سارا فنکشن ہے یہ ایک ایکسرسائز آپ کے سارے کے سارے لوئر ایبڈامن کو فکس کرتی ہے سارے وارٹر کے نظام کو بہتر کرتی ہے دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کو اسپیشلی اتمام کریں اس ایکسرسائز کے لیے کبھی کبھی آپ خالی پیٹ بیٹھے ہوں گھر پہ بیٹھے ہوں تو اس طرح اپنے گھٹنوں کو موو کیا جا سکتا ہے اور نیچے موو کریں یہ گھٹنے آپ کے نیچے جانے چاہیے نیچے جانے چاہیے اور نیچے اوکی جب دونوں ہاتھ پیچھے رکھیں سیم ایکسرسائز پھر ایک بات فیس آپ کریں یہ دیکھیں موو فیس آپ جوڈ نو برید ان برید اوٹ دونوں گھٹنے ساتھ ملا لیں ہم سیمپل ورک اوٹ جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے سادہ سادہ ورک اوٹ گھٹنے اوپر ویسے عام ایکسرسائز جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ تو بڑی ٹف ہے یعنی میں کبھی کوئی پوسٹر کرواتا ہوں کبھی کوئی لیکن یہ آج کا جو فارمیٹ ہے بڑا سیمپل سا ہوگا اوکی جی کمر کے لیے کمر کی کیونکہ پرابلم ایک عام ہے کمر درد کو کیسے وائیڈ کریں یہ پوسٹر بہت مدد دے گا دونوں گھٹنے رائٹ سائیڈ پر بینڈ کریں چہرہ لیفٹ سائیڈ پر چہرہ اگینسٹ یور نیز گھٹنے دونے نیچے پوش کریں گھٹنے پر گھٹنے آنا چاہیے پاؤں پر پاؤں واپس دونوں گھٹنے لیفٹ سائیڈ چہرہ گھٹنوں کے اگینسٹ چہرہ رائٹ سائیڈ پر جائے گھٹنے دیکھئے نیچے ہیں فیس اوپر کریں آسمان کو دیکھئے تھوڑا واپس آئیں گے پھر رائٹ سائیڈ پر اب دس بار پورا کریں گے ایک 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 سیدھا کر لیں گے دونوں پاؤں اور پاؤں کو ٹچ کرنے ہی کوشش کریں اب آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے کیا آپ کے پاؤں ان تک ہاتھ آپ کے پہنچ گئے نو بری دین بری دو اوکے پہلے ہم گرائننگ کر لیں گے دونوں ہاتھوں کو لاک لگائیے لیٹس ٹار وان ٹھو ٹھری آگے تک آئیے فور פi دستک جی Sixt seven Eight nin ten now دو辛苦 traffic one two three اور آگے now four five سیکس سیون ایٹ نائن وان مور اور ٹھین اب پھر ٹچ کریں گے ٹچ کیجئے ٹچ کیجئے اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھ پیچھے لے جائیں گے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لیں گے یہ دیکھیں پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پیچھے کی طرف ایسے نہیں رکھنے ہاتھ یا تو سائیڈوں پہ ایسے رکھ سکتے ہیں یا پھر فیسنگ آگے کی طرح اوکے مضبوطی سے ہاتھ نیچے اس ایکسرسائز کو آپ کرتے رہیے سیمپل سی ایکسرسائز ہے لائف بار جوڑوں کے دردوں سے بچے رہیں گے سیمپل ایکسرسائز ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی جمناسٹک یا سرکس کی کوئی ایکسرسائز بتا رہے ہیں ویری ویری سیمپل جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے اور ایزیلی کر سکتا ہے ہفتے دس دن کے اندر یہ سیکھا جا سکتا ہے یہ فن اوکے جی نور لیفش بارڈی آپ یہ دیکھیں فیس پیچھے پوری بارڈی اوپر اور اوپر گردن پیچھے جی اٹھائیے جسم اوپر اور اٹھائیں اور آپ اوکے واپس آئیں اس کا نام ہے ٹیبل پوسچر وانس اگین تری ٹائم کریں گے ابھی بعض لوگ ادھر تک تھے یہاں تک تھے اوہ ان سے اوپر نہیں اٹھ پا رہا تھا ایسے بھی کچھ کام بھی رہا تھے اچھا یہ جو بندہ ایسے جب آپ کام پھیں گے تو بارڈی کی وہ کمزوری جائے گی کوئی بات نہیں شروع میں ایسے ہوتا ہے کبھی ہاتھوں پر اور پون پر آپ نے وزن ہی نہیں ڈالا تو آج اپنے اوپر وزن ڈالیں ہاتھوں پر اپنا وزن کم از کم آپ کو اٹھانا چاہیے اگین جی بری دین اڈا آپ گردن پیچھے لیفٹ جو بارڈی آپ گردن پیچھے اور اٹھائیے اور اٹھائیے ویل دن مچ بیٹر اوکے واپس وا 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 میں ایک شیر سناتا ہوں پھر آپ کو سنا دوں کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن فخری فخری نام کا یہ شاعر ہوا اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن فخری کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندہ نہیں دیتا تو کندے لینے بھی نہیں چاہیے انسان نے بہت سے کندے زندگی میں لیے ہوئے ہیں میڈیسن کے کندے ڈاکٹروں کے کندے باباؤں کے کندے نجومیوں کے سارے کندے ہٹا دیں اپنا وزن خود اٹھائیں لیٹس ٹارٹ اگین بری دین انا اور آپ درمیان میں سے اوپر بلدن اور اب سب لوگ ٹری ٹائم کرنے کے بعد آگے آج ہیں یہ دیکھیں جی پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے جسے ہم کہتے ہیں پیرہ بار بیٹھنا ہو گوٹ اس پوسچر کو ہر صورت مینٹین کر کے رکھیں وہاں نو بری دین بری دو اور سب لوگ ابھی وجراسنا میں بیٹھ جائیں ہم ایک ترتیب سے چلیں گے یہ ہے وجراسنا گوٹ یہ بیوٹیفل پوسچر جس میں بھی آپ بیٹھے ہیں وجراسنا ایڈیاں کے اوپر بیٹھ جائیں پیچھے یہی سے اپنی ٹوز پیچھے لگائیں اور ٹوز پر وزن شیفٹ کر دیں یہ ویری ویری ریلیکسنگ پوسچر منٹوں میں بلڈ پریشر کو بہتر کر دیتا ہے یہ پوسچر آپ کی باڈی کے تمام پریشر پوائنٹس کو ایکٹو کر دیتا ہے یہ پوسچر وزن ڈالیے پیچھے اور وزن ڈالیں شیفٹ یور ویٹ آن یور ٹوز اور اور وزن پیچھے ڈالیں فیس اپ فیس اپ گوٹ فیس اپ سارا وزن ٹوز پہ ہے اب ہاتھ چھوڑ دیں یہ دیکھئے سائیڈوں پہ فری کریں ہاتھ گوٹ سارا وزن ٹوز پہ ہے فیس اپ اب سیدھا گھٹوں کی اوپر آ جائیں یہ دیکھئے پاؤں پیچھے سے الٹے کر لیں دونوں ہاتھ جہاں سلولی برید ان اینڈ بیک وہ بینڈنی یہ دیکھئے جی اور پیچھے پیچھے اور ییس اوکے واپس دونوں ہاتھ چھوڑیں ابھی اگین برید ان اپ اینڈ بیک وہ بینڈنی یہ رکھیں جو اوپر بیک پہ لے جائیے ہاتھ برید ان اپ اینڈ بیک وہ بینڈنی یہ جوہاں کھولیے یہاں پہ یہ اور اینڈ بیک وہ بینڈنی تھوڑے سے چکر آ سکتے ہیں وانس اگین برید ان اپ اینڈ بیک وہ بینڈنی جائیے پیچھے اوپر سے اور ییس اینڈ بیک وہ بینڈنی آنکھیں کھول دینے والا یہ پوسچر ہے اس کا نام ہے کیمل پوسچر دونوں ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے اگین ڈی برید ان اینڈ بیک وہ بینڈنی یہ دیکھیں دائیے پیچھے اور اور پیچھے ییس اور اینڈ واپ اگین آپ اینڈ بیک وہ بینڈنی ییس اور اور جوہاں کھولیے یا اینڈ واپ اگین آپ اینڈ بیک وہ بینڈنی سٹریجو جوہاں یا اوکے واپس آئیں گے دونوں ہاتھ سامنے اپنی بیک کو اپنی سپائن کو ابھی ہم موو کریں گے یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائی ٹن تک جائیے ٹن تک سیکس سیون ایٹ نائن وان مور ٹن اوکے بیٹھ جائیں گے وجہ آنکھ بند کر کے بیٹھیں جو بھی آپ نے ایکسرسائز کی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دس سال بیس سال سے کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ نکل آئے گا بیماری سے دونوں ہاتھ سامنے ہم ابھی آ رہے ہیں اپنے تیسرے پوسچر کی طرف تیسرا پوسچر پہلا تھا آپ نے دیکھ لیا ٹیبل پوسچر تھا پھر آپ کا دوسرا پوسچر تھا کیمل پوسچر ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ڈانور فیسنگ ڈاک سٹریچنگ آئیے جی یہ دیکھیں سٹریچ یا باڈی بیک ڈانور فیسنگ ڈاک سٹریچنگ صبح کو یہ پوسچر بلی کرتی ہے ڈاک کرتا ہے ڈین شیر کرتا ہے ٹائگر کرتا ہے اپر بیک آپ کی پیچھے جائے اور نیچے جائے بھرپور طریقے سے خوبصورت انداز سے باڈی کو سٹریچ کریں اور پیچھے اور پیچھے بیوٹیفل طریقے سے اور اوکیجنہ بریدن اپورڈ فیسنگ یہ دیکھیں اپورڈ فیس آپ کریں فیس آپ ہاتھوں پر اور پوں پر وضن رکھیں کم مز کم آپ کا جسم اپنے یعنی آپ کا جسم کا وضن آپ کے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اگین گو فر ڈانورڈ آب تھری ٹائم کریں گے زیادہ بار نہیں یہ دو پوسچر ہیں اپورڈ اینڈ ڈانورڈ اور اگین بریدن اپورڈ یہ دیکھیں فیس آپ کریں سنگل یہ پوسچر اپورڈ اینڈ ڈانورڈ میں کہتا ہوں آپ کے ڈائیجیشن کو بہتر کرے گا کمر کو بہتر کرے گا اور وضن کو کم کرے گا اگین گو فر ڈانورڈ آگ پوری باڈی کے اندر ایک ریدم لے کر آتا ہے یہ سیٹ ایکسرسائزز کا اگین بریدن اپورڈ فیسنگ یہ دیکھیں فیس آپ اور آپ فیس آپ اوکر نیچے لیٹ جائیں گے یہ نو ریلیکس یو باڈی اگلا پوسچر جو کہ فائیو ٹی بیٹن رائٹس کا حصہ نہیں ہے لیکن میں کرانا چاہوں گا کوبرا بریدن اپ کوبرا جی آپ بہت پیارا پوسچر ہے بہت ہیل فل ہے پوری باڈی دیکھئے آپ کی آگے سوٹ جائے فیس آپ کریں نو رائٹ سائٹ سے گھوم کے پیچھے دیکھئے آپ کو دونوں پون نظر آئیں یہ پوسچر ڈائی جیشن کے لیے بہت اچھا جو بھی آپ کر رہے ہیں لیفٹ سائٹ سے گھوم کے پیچھے دیکھئے اوکے واپس نیچے سب لوگ دونوں پون پیچھے سے فولڈ کریں گے رائٹ ہاتھ سے رائٹ پون پکڑیں لیفٹ ہاتھ سے لیفٹ پون پکڑیں یہ دیکھیں اس کا نام ہے باؤ کمان پوسچر دونوں ہاتھ آپ کے تخنوں تک پہنچنے چاہیے اگر کسی کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے کوئی اپنے تخنوں کو نہیں پکڑ پا رہا تو اس نے اپنی باڈی کو خراب کیا ہوا ہے ڈیلی ایکسرسائزز کے بعد یہ ہاتھ پہنچ جائیں گے اب ہم سانس لیں گے تھری ٹائم یہ پوسچر کریں گے آگے سے فیس اوپر اٹھے گا پیچھے سے گھٹنے اوپر اٹھیں گے برید ان اینڈ اپ برید ان اینڈ اپ یہ دیکھیں فیس آپ جی فیس آپ اوکے اور ہاتھوں سے بھائی شاہب ہاں گوڑڈین کا پوسچر ٹھیک کرائیے پاؤں پیچھے کی طرف کھینچیے ہاتھوں سے پاؤں نہیں بلکہ پاؤں سے ہاتھ کھینچیے اور تھری فور اور فائی اوکے نو لیٹ جائیں گے جی سب لوگ رائٹ لگ سٹیٹ اپ یہ دیکھیں سٹیٹ اپ سٹیٹ اپ واپس نو لیٹ لگ سٹیٹ اپ یہ دیکھیں لیٹ لگ سٹیٹ اپ واپس اب رائٹ لگ اوپر اگین اب رائٹ لگ کو روٹیٹ کیجئے فائیو ٹائم یہ دیکھیں وان ٹھو سلولی سلولی تھری ڈیڈنی 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 فور فائی دوسری طرف وان ٹھو ٹھری فور فائی باس نو اگن برید این برید اوٹ یہ فائیو ٹیبیٹن رائٹس کی آخری ایکسرسائز ہے نو بوت لیک آپ یہ دیکھیں یا آپ سٹریٹ اپ اوکے واپس آرام آرام سے واپس جانے دیں یہ اوکے برید این اپ اگن ہولڈ برید اوٹ ڈان سلولی نیچے لے جائیں برید این کے ساتھ لیکس کو اوپر کی طرف سٹریچ کریں گے اور سانس کو روک لیں گے یہ صرف ایک سانس کا پوسچر ہے اگن برید این 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 اپ انہیل ہولڈ برید اوٹ ڈان ریلیکس سلولی نیچے ٹانگوں کو نیچے گرائیں گے نہیں اوہ 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 اوکے دونے لے گھنے دیگری پہ لے کر آئیں آپ جی فائی ٹائم بوت لے گھنے کو روٹیٹ کریں گے دیکھیں وان ٹو واری سلو ٹری فور فائیو نو دوسری طرف جی وان ٹو ٹری فور اوہ اوہ سٹریچ لیف لیگ لیف سایٹ پہ بھرپور اور اب لیف گھٹنا پکڑیے رائٹ لیگ سٹیٹ رائٹ لیگ کو رائٹ سایٹ پہ باہر جانے دیں رائٹ لیگ رائٹ سایٹ پہ باہر جائے اور اب دونوں گھٹنے پکڑیں یہ دیکھیں یہ اور رول یو باڈی یہ دیکھیں وان جھلج رہی ہے ٹو ٹری اور فور پیچھے سے اٹھتے ہوئے آئیں اور آپ کے پہنز بین پہ لگنے چاہیے فائیو سیکس سیون ایٹ نائن من مور این ٹین اوکے نو لیٹ جائیں گے نو ریلیکس یو باڈی اگر آپ سید کو صحیح معنوں میں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوگی حیدر کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں